اسلام علیکم امید ایسا بھائی خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے گاڑی چینج کی ہے اور میں نے جب یہ گاڑی خرید دی تو مجھے کچھ چیزیں ایکسپریئنس ہوئیں اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں سپیشلی یہ سی ایف ایم کیا ہوتا ہے کیوبک فیٹ پر منٹ ایک منٹ میں کتنے فٹ ہوا آپ کی گاڑی کی ائر فیلٹر میں سے گزرتی ہے فیلال تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے لیکن اس کا ہمارے ساتھ بہت تعلق ہے ابھی جب آپ کو بتاؤں گا ائر فیلٹر جو آپ کی گاڑی میں ڈالتے ہیں اس کا آپ کی گاڑی کی پیٹرول ایوریش سے فیول ایفیشنسی یعنی ہوگئی پاور سے پیک جو سپیڈ ہوتی ہے لی ٹاپ آر پی ایم ان سے بہت تعلق ہے فور ایکزمپل آپ لے لے ایک یہ جو کے این این کا ہوتا ہے ائر فیلٹر اس کو ہم کیسے لے دیتے ہیں کہ اگر نیو فوم ہو تو وہ چار سو میکسیم جو کیوبک فیٹ میٹر کیوبک فیٹ پر منٹ ائر گزرنے دیتے ہیں اور کے این کا جو ہوتا ہے وہ آٹھ سو ستاسی گزرنے دیتے ہیں اب جتنی زیادہ ائر انجن میں جائے گی اتنا ہی زیادہ انجن اچھا پرفارم کرے گا آپ دیکھو کہ تھرورٹر باڈی بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ کتنی ائر جانے دیں اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاورک بڑھے گی تو بھی ہمیں سی ایف ایم چاہیے ہورس پاور بڑھانا ہے تو بھی ہمیں سی ایف ایم چاہیے یعنی کیوبک فیٹ پر منٹ ہمیں جتنی ائر دینی پڑے گی تاکہ انجن پرفارم کر سکے اگر آپ اپنے انجن کو ائر نہیں پوری دے سکیں گے تو آپ کا انجن پرفارم نہیں کرے گا اب یہ ایک چارٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہزار کلومیٹر بعد پندرہ سو بعد دو ہزار بعد ہماری گاڑی کی جو فیول ایوریج ہے وہ نیچے جاتی ہے نیچے کیوں جاتی ہے ائر فیلٹر میں جتنی زیادہ مٹی وغیرہ آ جائے گی اور وہ جتنا بلوکڈ ہوگا اتنا ہی اس کا فیول ایوریج نیچے جائے گی اور اس گراف میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جاتا ہے کہ جب انجن کا ائر فیلٹر بلوکڈ ہوتا ہے تو فائنلی کیا ہوتا ہے انجن کو سک کرنے میں زیادہ زور لگاتا ہے وہ اب وہ زور پھر ائر فیلٹر والی سائیڈ سے جب لگے گا یعنی کہ ادھر سے ائر آسانی سے نہیں آئے گی تو یقینا وہ پیٹرل بھی کھینجے گا اس لیے اس کی فیول ایوریج ڈراؤپ ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریبا ایک سو تیس کی سپیڈ پہ ڈیفینٹلی فرق پڑتا ہے گندہ ائر فیلٹر ہوگا تو فیول ایوریج گندی ہوگی اب ائر فیلٹر میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ غور کرنے والی بات کیا ہوتی ہے سی ایف ایم یعنی ایک پیپر لگا ہوئے آپ کی ائر فیلٹر میں اس پیپر میں کتنے بل ہیں یعنی اس پیپر کو مکمل کھول دیا جائے تو وہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا بنتا ہے جتنا وہ لمبا اور چوڑا بنتا ہے اتنی ہی ائر وہ گزرنے دے گا جو اچھا فیلٹر ہوتا ہے اس کی جو لائنز ہوتے ہیں درمیان میں وہ جو کرو بنے ہوتے ہیں یہ کرو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے یہ کرو زیادہ ہوں گے کم فاصلے پر ہوں گے یعنی کہ اگر اس کو ہم کھولتے ہیں اس زمین پر کھول کے رکھیں پورے فیلٹر کو تو وہ پیپر جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ اس کی سی ایف ایم ہوگی جتنا وہ بڑا ہوگا اتنا ہی اس کو دوبارہ یعنی خراب ہونے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا مطلب کہ آپ کو پانچ کلو ائر چاہیے گزارنی ہے اور اس کی جو لائنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں وہ بہت تھن ہیں اور وہ کھول کے رکھیں تو بہت لمبا پر پیپر بن سکتا ہے تو وہ زیادہ ائر جو ہے اس کو گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور یہ آپ دیکھنے مطلب اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کتنا پریشر ڈراؤپ ہوتا ہے یعنی انجین کا جو پریشر وہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم دیفینٹلی ہماری گاری کی فیو لیوریج پہ گاری کی لائف پہ اثر پڑتا ہے جتنا چیئر فیلٹر ہوگا اتنا اچھی لائف ہوگی اب جب میں نے دیکھا آلٹو میں نے لی تو میں نے دیکھا کہ اس کا ائر فیلٹر جو ہے میں نے کمپیرزن کیا وہ گارڈ والا فیلٹر اور اریجنل فیلٹر جب میں نے کمپیر کیا تو گارڈ والا جو ہے وہ تین سو ساڑھے تین سو کا تھا اور اریجنل پینتیس سو کا تھا دیکھیں میں نے ان کی جب وہ میک پہ دیکھا نا غور کیا تو مجھے اندازہ وہاں کہ مجھے اریجنل دلوانا چاہیے پینتیس سو کا اب آتے ہیں آئل کی طرف مطبعہ جو ہماری عوام ہے نا وہ آئل کے اوپر بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ یہ بیس پچاس زیرو بیس پانچ بیس پانچ تیس تو وہ میں نے آل ریڈی ان میں ڈسکس کر دی ہے ٹیمریچرز کے حساب سے لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں چالیس ڈگری پہ کائنیمیٹک ویسکوسٹی کیا ہے یہ زیرو بیس ہے کیکس تو یہ ترتالیس اس کا ہے مطبعہ والیم یا ویسکوسٹی آپ ترتالیس پوائنٹ کہہ لیں اب یہ جو ہے یہ زیرو بیس زک ہے اس کی پینتالیس ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سو پہ ایٹ پوائنٹ ٹو ہے آٹھ شریہ دو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنا آئیل پتلا ہوگا اتنی اچھی پرفارمنس دے گا کیونکہ اس کو انجین کے پارٹس کو لوڈ کم اٹھانا پڑے گا ریجسٹنس کم ہوگی اب یہ آگے آجائیں پانچ تیس اور پانچ تیس کے اوپر سو ڈگری پہ ویسکوسٹی کائنیمیٹک ویسکوسٹی دس اشاریہ چونتیس ہے ان کی کتنی تھی ان کی تھی آٹھ اشاریہ کچھ اس کی ہے دس تو یہ اس سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اب جتنا یہ پزدہ ہوگا اتنا تیز انجین میں بھاگے گا انجین کو اتنی آسانی سے بھاگنے کی اجازت دے گا ریجسٹنس کم ہوگی اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے یہ دس چالیس سنتھیٹک اب یہ دس چالیس ایک نارمل سنتھیٹک آئل ہے اس کی ویسکوسٹی آپ دیکھیں ہنڈرڈ پہ چودہ اشاریہ ایک ہے اور چالیس دگری پہ بانوے ہیں تو ڈیفینٹلی آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ ریجسٹنس پیدا ہوگی اور ریجسٹنس جو ہوگی اس کو جو آپ کا پیٹرول جال رہا ہوگا وہ اس ریجسٹنس کو اوور کام کرنے کے لیے انرجی کا کچھ پارٹ ویسٹ کرے گا جب وہ ویسٹ کرے گا تو ڈیفینلی فیول انرجی کام ہوگی پیک اپ بھی کام ہوگی ٹاپ پیک اپ بھی کام ہوگی سپیڈ بھی کام ہوگی اس کے بعد آپ کا جب زک کا بیس پچاس فولی سنتھیٹک ہے یہ کیونکہ صرف زک کی ایسی کمپنی ہے جو فولی سنتھیٹک دے رہی ہے اب اس میں آپ ہنڈرڈ ڈگری پہ دیکھ رہے ہیں کتن ہے ٹین اور چالیس پہ ففٹی فور لیکن اس کے انورس آپ آگے دیکھیں ہیولین اب جب آپ ہیولین پہ جاتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ پہ آپ کو دے رہے ہیں سیونٹین پوائنٹ سیونٹ ریزسٹنس یعنی ویسکوسٹی جو آئل کی ہے یہ وہ والا آئل ہے ہیولین وہ آئل ہے جو گاڑی جب انجن بالکل فارغ ہونے مارا ہوتا ہے تو ہیولین بیس پچاس ڈال دیتے ہیں کیوں یہ موٹا ہوتا ہے انجن کا شور ختم ہو جاتا ہے انجن سمود ہو جاتا ہے انجن کی آئل کا جو وہ دھوہ وغیرہ ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان سب کو میں نے کمپیئر کی ہے جب میں نے کمپیئر کیا تو مجھے یہ ریزلٹ ملتا ہے یعنی سارے آئلز کو پہلے جب وہ اپنے نئی گاڑی خرید گیا ہے اس میں آپ زیرو بیس ڈالیں گے کم از کم پچاس ہزار کلومیٹر تک انجن بہت زبردست چلے گا یہ میں نے دیکھ رہا ہے انٹر کمپیئر کی ہے زک کا بیس زیرو بیس اور کیکس کا زیرو بیس تو ان میں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں تقریبا یہ سیم سائز ہے کچھ لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم ہیولین ڈال رہے تھے بیس پچاس اب ہم شیل کا بیس پچاس ڈالیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا فرق پڑتا ہے اور وہ فرق بھی پیشے آپ کو میں نے بتا دیا ہے فلی سنثیٹک اور سنثیٹک اور منرل آئل میں بڑا فرق ہوتا ہے ان کا جو وہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ پہ جب انجن چل رہا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نائنٹی فور پہ آپ کا آٹو فین آن ہوتا ہے یعنی اس ٹرینج میں جب چل رہا ہوتا ہے تو انجن پہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے مولیکلر سائز ویسکوسٹی اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو جب بھی آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں کوشکیا کریں 0-20 ڈالیں پھر 5-20 ڈالیں پھر 5-30 ڈالیں ایک لاکھ کلومیٹر کے بعد آپ یعنی 5-30 پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ ایک لاکھ کلومیٹر کے بعد 10-40 پہ شفٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ ایک لاکھ کلومیٹر کے بعد 20-50 پہ تو تب آپ انجن فٹ رہے گا اور ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہم پتلاو آئل ڈالتے ہیں یا 0-20 ہے یا 5-20 ہے تو وہ مہنگا ہے مہنگا انہیسنس وہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ 20-50 ڈالیں وہ آپ نے چینج کرنا ہے 25-30 ڈال کلومیٹر پہ کیوں اس کا مولیکیلر سائز زیادہ ہے وہ تھوڑے سے بعد ہی اس میں جب انجن کا لوڈ پڑ پڑ کے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے 0-20 پتلا ہے وہ آپ 8000 کلومیٹر چلا سکتے ہیں کیکس کا 0-20 وہ 8000 چلے گا 5-30 جو ہے وہ 6000 کلومیٹر چل جاتا ہے 10-40 5000 کلومیٹر چل جاتا ہے تو اس لیے نیو گاڑی آپ لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ پتلاو آئل سے شروع کریں تاکہ آپ کے پاس آگے سٹیجز ہوں جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا